ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا خاندان ہجرت کر کے آیا کہ ہمیں پاکستان کے بعد اور آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ کہانیاں سنی اپنے والد سے اپنے دازہ سے اپنی والدہ سے کیا مشکلات تھیں اور کیسے وہ ہجرت کا سفر تھا کیسی قتل و غارت تھی جو انہوں نے دیکھی جی پہلے تو میں قیام پاکستان کے حوالے سے اللہ پاک اس وطن کو اس ملک کو قائم دائم رکھے اور ترقی اور خوشحالی عوام کے رصیب میں ہو میرے جو بزرگ تھے وہ مشرق پنجاب کی چھوٹی جو چند ایک ریاستیں تھیں ان میں سے ایک ریاست تھی سنگرور جی ریاست کا نام جین تھا اور جس طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھے اسی طرح جین اس کے نزدیک تھا رخ تک کے اور سنگرور جہاں سے ہمارے بزرگ مائیگریٹ ہو کر آئے وہ مشرق پنجاب کا حصہ تھا باقی جو ہے اس کا کپیٹل وہ اب انڈیا کے ہریانے میں ہے چھیک اچھا وہاں پر قتل غارت بہت ہوئی لیکن تھوڑا سا فرق ہے کچھ ریاستیں مسلمان تھیں جیسے مالیئر کو اکلا ان کا نواب جو تھا وہ مسلمان تھا تو وہاں پر مسلمان جو تھے وہ بچ بچا گئے ہیں چھیک حجرت وہاں سے بھی کی حالات کو دیکھتے ہوئے لیکن جہاں پہ نواب اور راجے وہ سکھ یا ہندو تھے وہاں پر قتل غارت زیادہ ہوئی ہمارے والد والدہ دادہ دادی سارے حجرت کر کے آئے اور قیام پالستان کے تھوڑا عرصہ کے بعد ہماری دنیا میں آمد ہوئی اور میں بڑا اپنے خاندان میں تھا پالستان میں آنے کے بعد جو بچے پیدا ہوئے تو میں نے اپنے والد سے دادہ دادی سے بہت ساریے قتل غارت کے واقعات سنے چونکہ ہمارے دادہ دادی کا گھر جو تھا شہر میں تھا اور وہ کیپٹل تھا تو وہاں سے ہمارے رشتہ دار جو دیہاتوں میں چھوٹے شہروں میں رہتے تھے وہ بھی وہاں آگئے اور کچھ بچت ہو گئی وہ سکھ ریاست تھی تو جو ہم نے باتیں سنی ہیں وہ یہ ہے کہ قتل غارت سکھوں نے کی ہندووں کے باتوں میں آکر اب تو سینیو بردل گیا ہے جو اس وقت تھا تو وہ ہندووں کی باتوں میں آکر وہ یہاں کیا اور پھر ہمارے جو بزرگ تھے اور بہت سارے خامدان وہ آکے بی آروں مددگار جو ہے لاہور ریلی اسٹیشن پر پڑے رہے اس کے بعد میرے والی صاحب کی پوسٹنگ ملتان ہوئی تو جہاں پر وہ محکمانہار میں گوزلے دار تھے اور فارٹی فور کے گریڈوئیٹ تھے میرے والی صاحب تو یہاں پر محکمانہار کے جو ریسڈنسز ہیں اچھا آپ یوں کا شعبہ بینکنگ کے ساتھ ایک تعلق رہا اور جیسے اور بہت سارے نظام ایک نیا نظام نیا سیٹ اپ بن رہا تھا پاکستان بننے کے بعد تو بینکنگ سیکٹر میں کیا صورتحال تھی اور اس میں پاکستان بننے کے بعد کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پینیں کومن پینیں تک موجود نہیں تھی اور کانٹوں سے جو ہے پیپروں کو جوڑا جاتا تھا نتی کیا جاتا تھا تو آپ نے بینکنگ کے شعبے میں کیا صورت دیا تو میں جو دیکھتا ہوں بینکنگ کی ہسٹری پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی مشہور تھی کہ کاروبار مسلمانوں کا کام ہی نہیں اور خاص طور پر بینکنگ تو اس خطے میں یہاں کے لوگوں کا کوئی بینک نہیں تھا سٹینڈرڈ چارٹر بینک تھا وہ انگریزوں کا تھا اور پاکستان بننے سے پہلے ایک چھوٹا سا بینک تھا جس کا نام آسٹریلیشیا بینک تھا جو اس کے مالکان پہلے آسٹریلیا گئے تھے اور وہاں سے آنے کے بعد آسٹریلیا اور ایشیا کے نام سے آسٹریلیشیا بینک بنایا جو نیشنلائیزیشن کے بعد مرجر کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ آلائیڈ بینک بنایا جی اسی طرح حبیب بینک بمبے میں تھا اور اس کی ایک برانچ جو اب پاکستان کے حصے میں وہ آیا اور جو حبیب بینک کے مالکان تھے سیٹ حبیب جو تھے ان کا پاکستان پر اور اس قوم پر ایک بہت بڑا حسان ہے کہ انہوں نے ایک بلینگ چیک قائد عظم رحمد اللہ رہاں کو تنخواہوں کے لیے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے سائن کر کے دے لیا اور وہاں سے بینکنگ ہس بھی چلی اور اس کے بعد پھر دوسرے بینک بھی بننے لگے لیکن وہ دوسرے بینک جو تھے سٹینڈر بینک تھا یونائٹڈ بینک تھا اور اسی طرح نیشنل بینک ایک انپیریل بینک آف انڈیا ہوتا تھا وہ اس کی جگہ نیشنل بینک نے لی وہ چونکہ گورنمنٹ کا وہ تھا اسی لیے نیشنل بینک گورنمنٹ کا ہوا تو پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اس فیرڈ میں بھی اپنا لوغہ بنوایا جو ایک غلط العام بات مشہور تھی کہ جی مسلمان اس میں نہیں چل سکتے مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل کی اور یہاں تک کامیابی حاصل کی کہ جنہوں نے آغا حسن عابدی نے یونائٹڈ بینک بنایا تھا انہوں نے دنیا کا ایک بہت بڑا بینک بی سی سی آئی بھی قائم کیا اور بی سی سی آئی وہ بینک تھا جو ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت بند کروایا گیا اس کی ایک لمبی داستان ہے کیونکہ امریکہ کی مرضی کے خلاف بھی اس نے کئی جنوبی امریکہ کے ملکوں کو قرضے دیئے تھے افراد کو نہیں کاروارے ملکوں کو قرضے دیئے تھے پھر بہت بڑی سازش تھی میرا خیال ہے یہ موقع نہیں ہے اس پر گفت کرنا تو وہ بھی بینک بہت شکریہ